ہم اڈیالا جیر کے باہر کھڑے ہیں اور میرے ساتھ فارم فورٹی فائیو کے جو ایم این اے ہیں افضال عظیم پاٹ صاحب اور ہمارے ہیرو فتح لبرکی صاحب موجود ہیں آج کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ خان صاحب کا مجھے جو ہی پیغام ملا تو میں انتظار کر رہا تھا کہ اس لمحے تک ہم گیٹ کے باہر کھڑے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آخری دم تک کہ پورا انتظار کریں تاں کہ کوئی بہانہ نہ بچ جائے اور ہم اگر کوئی پریس کانفرنس کریں اور پھر اس کے اندر یہ جواز نہ لے کر آ جائیں کہ جناب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اچھا صبح نو بجے کا ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ آج دو سماتیں تھیں ایک نائیتھ مئی کے حوالے سے کیسز اور سیکنڈ تھی القادر ٹرسٹ کیس تو صبح نو بجے سے لے کر اب ہو گئے دو بجے نو اور تین بارہ بارہ اور دو پانچ پانچ گھنٹے مسلسل ہمیں وہاں پر ایک اڈیالا جیر کے باہر ایک شیڈ ہے جس کی اوپر لوئے کی چھات ہے اس کے نیچے پانچ گھنٹے ہمیں بٹھائے رکھا ہے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا ویسے تو یہ اوپن ٹرائل ہے لیکن کون ہے یہ اوپر سے کانٹے لگا رہا ہے آخری سمات کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ میں موجود تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میڈیا کے لئے پوائنٹ نوٹ کرتے رہیں کیونکہ نائیتھ مئی کے حوالے سے انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ چلانی ہے اور باقی بھی تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہر چیز نوٹ کرنی ہے میں نوٹ کرتا رہا پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے کنسٹریکشنز دی پھر بشرا بی بی صاحب نے مجھے بیٹھ کنسٹریکشنز دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ یہ بات جا کر کرنی ہے تو میں نے آ کر بات کی اور میں نے اس کے اندر بڑا خلیام بتایا کہ اس طرح سے ہمیں ہرڈلز آئیں اور خان صاحب نے بڑا واضح طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ کیوں کنسٹریکشنز صاحب کنٹرول کر رہے ہیں کیوں ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کر کے چاہتے ہیں کہ جیل جو ہے ان کی مرضی کے مطابق چلے ان کی کیا تھوٹی ہے یہاں پر ان کا کیا کام ہے کہ وہ وکیلوں کی تظلیل کریں آج بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے اور مجھے میسج آیا تو میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ جب نیب کے پرسیکیوٹر وکیل جاتے ہیں انہیں پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں اندر جاتی ہیں بارہوں چودہوں سولہوں اٹھارہوں کسی وکیل کی اوپر پابندی نہیں ہے اور گاڑیوں میں اندر جاتے ہیں ہمیں شیڈ میں بٹھائے رکھتے ہیں ہمیں اندر نہیں جانے دیتے اور اوپن ٹرائل کے حوالے سے پہلے بھی ہم ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں اور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ جو ساری پروسیڈنگ تھی وہ نل ان وائیڈ ہوئی اور اب یہ دوبارہ اسی طرح سے نامعلوم لوگ کون ہیں ہمارے لوگ وہاں پر وہ آمر وزیر ہے اور ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر وہ آئے ہوئے تھے نادیہ کھٹک ہے باقی ہیں لیکن اندر نہیں جانے دیتے اور نامعلوم لوگ پتنی کون ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پی ٹی آئی سے ہیں ہم تو نہیں جانتے انہیں کس نے آپ کو بھیجا ہے کدھر سے آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے ہم ان سے کہتے ہیں کوئی ایویڈنس دکھا دیں کوئی ان کے پاس آج تک تصویر نہیں ہوگی اور وہ وہاں پر آ کر سماد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو خان صاحب نے مجھے کھا کہ آپ جاہے وہ جا کر نعیم کو کہیے گا کہ یہ بات کریں جو اس وقت آئی پی پیز کا مسئلہ ہے خان صاحب بڑا کنسن ہے اس حوالے سے کہ عوام بجلی کے بلوں سے تنگ ہے عوام بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہی آج جو ملازم جس کی بیس ہزار تنخواہ ہے وہ تیس ہزار بل کیسے دے گا بچوں کی فیس ہے آپ کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے آپ نے کھانا کھانا ہے آپ نے اپنی فیملی کو پالنا ہے آگے اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کیسے وہ ساری چیزیں مینج کرے گا تو یہ جو پاڑ بجلی کے بلوں کی مد میں گرائے جا رہے ہیں وہ بجلی کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں جو کہ ہم بجلی استعمال ہی نہیں کرتے انہیں بڑے گیرے کنسنس کی اور انہیں کہا کہ آپ نے جا کر کرنا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب وہ کیوں ہمارے کیسے سن رہے ہیں آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے تحت انہوں نے تین جنون لیگ کی اہم مینے ہیں ان کو بحل کر دیا ہے پہلے الیکشن کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بلے کا نشان اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد ساری چیزیں پتا ہے پھر مقصود نشستیں اور جماعتوں کو دی گئیں پھر جب فیصلہ آیا اور فیصلے کے اندر بھی قاضی صاحب جان پر کھڑے تھے آپ سب کو پتا ہے اور اب ایکٹ لے کر آئیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت نہ کیا جائے ساتھ میں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں ان کو یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ تو ہے یہ تو تحریک انصاف کے حق میں ہو گیا ہے بسیکلی تو انصاف کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے نا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقصود نشستوں سے ان کی تعداد جو ہے وہ نہ کہیں بڑھ جائے اور ادھر سے ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ پہلے تو ہم نے فارم فورٹی فائیو کے مطابق سارے فارم سنتالیس کے مطابق جن کو جتوایا گیا ہمارے جو جیتے لوگ ان کو ہرایا گیا پھر انہیں کہا کہ مقصود نشستیں اور اب اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور نائنٹھ مہی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیجز چورائی وہ نو مہی کا سل کردار ہے اور انہوں نے کہا کہ مافی وہ مانگیں جنہوں نے ایک سابق وزیراعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغواہ کیا پھر ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہمارے لوگوں کو پیرلائز کیا اور میں نو مہی کی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے کال ایک ٹویٹ کیا تھا مجھے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مجھے رات کو ملا ہے کسی جگہ پر چائق پہ تو اس نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کی کو جب اغواہ کیا گیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ رینجز جو ہے یہ کہاں سے آگئیں ان کو کس نے تائینات کیا تو اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا وہ جو نوٹیفیکیشن یوسف نسیم کھوکھر انٹیریر سیکٹری جو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن کیسے نکالا گیا تھا اس کا بیک گراؤن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ون جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بتایا جائے کہ رینجر کیسے تائینات ہوئی کیسے نوٹیفیکیشن ہوا ایک میٹنگ جو ہے فوری ارجنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئے وہاں پر یوسف نسیم کھوکر صاحب اس کے ساتھ جو جوائنٹ سیکٹری ہیں ملک رمضان صاحب پھر آپ کے ڈپٹی کمیشنر ارفان مہمن صاحب اس وقت تھے اور پھر جو ہے وہاں پر جو میٹنگ ہوئی میٹنگ کے اندر کیا ہوا کہ جو رمضان صاحب ہیں پہلے تو انہوں نے ان کی سیکٹری انٹیریر کی ہوا نکال دی کہ بھائی اب آپ جو ہے نا یہ اپنے اوپر معاملہ آیا تو آپ بھی بتائیں کہ یہ رینجر کا نوٹیفیکیشن کیسے ہوا ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں پھر جب اوپر سے دباؤ ہوگا ہے سیکٹری انٹیریر کو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ حل کر کے نکالنا ہے ہم نے یہ نوٹیفیکیشن وہاں پر پیش کرنا ہے تو نوٹیفیکیشن کیسے انہوں نے کہا پیش کرنا ہے انہوں نے کہا جی بیک ڈیٹے ہیں یہ رمضان صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بیک ڈیٹوں میں ایک نوٹیفیکیشن نکالیں وہاں سے یہ فون ہوتا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے اسلام آباد عرفان مہمن عرفان مہمن نے بیک ڈیٹوں سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں شدید خطشات ہیں سیکیورٹی کے کنسنرز ہیں تو وہاں پر رینجز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے اب آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے نائیت مئی کو پورا پلان کیا گیا اور کیسے یہ اس کے اندر جو ہے ایویڈنس اپنی مکمل کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی کی اس نے کیا کیا اس نے ڈی سی نے لکھا کس کو لکھا سیکیورٹی انٹیریئر کو یوسف نظیم کھوکر کو کہ جناب یہ ہمیں چاہیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ٹائپنگ کی جاتی ہے ساری ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں لیٹر لکھتے ہیں جو جوائنٹ سیکیورٹی ہے اس وقت ملک رمضان جو آئی ٹھنک سو ابھی پیٹرولیم میں ہے کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا یہ ہمیں آیا ہے اور یہ آپ جو ہے نا اس کو آگے پرسیڈ کریں پھر وہ کس کو کرتے ہیں وہ ڈی جی رینجر کو کرتے ہیں ڈی جی رینجر کو جب وہ کرتے ہیں وہ سارا پروسس مکمل کر کے اور فورا نہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن جو ساری کاروائی کے بعد کیا جاتا ہے اسے لے کر وہ اسلام آباز ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو جاتے ہیں اور سیکیورٹی کے خدشات کے بنیاد کے اوپر یہ وہاں پر حمل آئے گیا تو میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے زمان پارک میں چودہ مارچ حملہ ہوا وہاں پر بھی رینجرز تھیں کترے نوٹیفیکیشن وہ بھی نکال لیں پھر وہ بھی بیک ڈیٹوں کا عمران خان کے اوپر اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا کہاں سے آگی رینجر وہ کہاں سے وکیلوں کے لباس کے اندر نامعلوم لوگ تھے میں گیا تھا سیکنڈ بیلڈنگ کی اوپر اور میں نے جاکر خان صاحب کو بتایا تھا کہ وہاں وکلا کی وردیوں کے اندر کچھ لوگ ہیں ہم نہیں پچان رہے کہ وہ وکیل آئیل ایف کی ہیں پی ٹی آئی کی ہیں یا ہم نے کبھی سلام آباد میں دیکھا ہو تو ہم نے بتایا کہ وہاں پر رینجر بھی ہے وہ بھی لائن نوٹیفیکیشن کہ وہ رینجر کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے وہ کس نے ان کو تائنات کیا تھا کیوں وہ وہاں پر سیکنڈوں کی تعداد میں موجود تھے کیا ارادہ تھا آپ کا جو آپ اوپر سے ناکیا آپ نے الگ لگائے ہوئے تھے اور ساتھ والی بیلڈنگ کی اوپر ناکا ایک الگ لگا ہوا تھا ٹارگٹ کرنے کا ارادہ تھا آپ کا کیا پلان تھا ہم بالکل کہیں گے کہ اس وقت بھی یہ ایک سازش رچائی کی تھی ایک پلان رچایا گیا تھا جیسے آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد حملہ ہوا اسی وجہ سے خان صاحب واپس گئے اور وہ بھی کوٹ کی پرمیشن سے واپس گئے بھاگے نہیں جو آج یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ حاضری گیڑ پر کسی کی لگائی گئے یہ تو بتائیں بے غیرتوں تم نے حملے کا وہاں پر پرگرام بنایا تھا تم لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کی اوپر قاتلانہ حملہ کر کے اور اسے ہٹھایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی ہوتی ہے وہ کسی کو زندگی دے موت دے عزت دے زلت دے اس نے وزیر آباد بچایا اور پوری دنیا میں آج اس کی عزت ہے اور آپ آج زلیل ہو چکے ہیں آج آپ اپنے وارڈ ہار چکے ہیں آج پتن کی ایک ریپورٹ آتی ہے جو قوم کی آخری امید تھا وہ اپنا حلقہ آر گیا ہے ایک سو دو فیصد ٹرن آؤٹ کسی جگہ پر آپ نے دیکھا ہے یہ کیسی منطق ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ہی صبحی حلقے میں فورٹی ون ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور ایک سو دو نواز شریف کو ہوتا ہے جو قوم کی آخری امید وہ جو اٹارنی کے ذریعے جس کو باہر سے پروٹیکٹیو بیل ملی تھی جس کے لیے بائیومیٹرک اسلام آباد ہی کوٹ کیوں پر پہنچی تھی وہ آخری امید گندی ہو کے ہاری اور پھر فارم سنتالیس کے مطابق آپ کو بنانا پڑا اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کفر کا نظام کس نے کہا یہ مولا علیہ السلام نے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے عمران خان صاحبی یہ ہمیشہ کہتے ہیں لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ جو مرضی ہے آپ کر لیں یہ وقت جو ہے تاریخ لکھ رہی ہے اور یہ قوم آپ کو کبھی نہیں بھولے گی قوم جانتی ہے آپ کو اور اسی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آج اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو وہاں پر جو چیف آب وارمی سٹاف ہے وہ آج عوام کی رائے کے ساتھ کھڑا ہے تو عوام کی رائے کے ساتھ کھڑا ہوں لوگوں کو دہشتگرد نہ کہیں لوگوں کو ڈیجیٹل دہشتگرد نہ کہیں لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ باغی ہیں یہ غدار ہیں ہم محبے وطن پاکستانی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آزادی ہو ہمارے ادارے آزاد ہوں ججز کے گھروں میں کیمرے نہ لگائے جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بینوں کی عزت محفوظ ہو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آج چادر چار دیواری کا تو قدس پاہمال کیا جا رہے یہ بند ہو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان کی مثال دیں اور پاکستان میں آنے کے لیے وہ بیتاب ہوں وہ کہیں کہ ہم نے جا کر انویسمنٹ ادھر کرنی ہے کیونکہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہے یہ نہ ہو کہ آپ جا کر ایگریمنٹ کرتے رہیں آپ جا کر مہدے کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ انویسمنٹ آ رہی ہے کوئی خاک انویسمنٹ کرے گا جب آپ اپنی پروپٹیاں لندن بنائیں امریکہ بنائیں آپ دبائی بنائیں کیا خاک آ کے آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم انویسمنٹ کریں گے جب تک ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا ملک آگے نہیں پڑھ سکتا افضال عظیم پاٹ صاحب دو جملے آپ کے ساتھ کریں گے اعوذ باللہ من اشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلا ہمارے بھائی پرسن نے پنجوتہ صاحب نے بلکل باتیں کلیر کر دی گزارش طرف اتنے ہمیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کی جو ملاقات بڑی اہم تھی اس لیے کل تیرہ اگست ہے اور تیرہ اگست کی رات کو ہم نے ایک پرمیشن لی تھی میری طرف سے آج پٹیشن ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی میں ایک کنونشن کرنا چاہ رہا تھا رات بارہ بجے لیبرٹی چوک میں اس کے لیے آج انہوں نے کیا کیا جیس جج نے آج پرسیڈنگ کرنی تھی ڈپٹی کمیشن اور انتظامیہ کو بلائے ہوا تھا آج وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا ہم صرف میں خان صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں پرمیشن وہ دیں ہمیں نہ دیں ہم نے چودہ اگست اس طرح نہیں منانا کہ صرف جھنڈے اور باجے بجا کر ہم نے چودہ اگست منانا ہے آزادی کے لیے کہ اگر ہم آزاد ہیں تو ہم منا کر دکھائیں گے اور ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم نے آج خان صاحب سے اجازت لینے کے بعد کل تیرہ اگست کے رات بارہ بجے سے چودہ اگست اسٹارٹ ہو جائے گا ہر حلقے میں ہر ظلے میں ہر تحصیل میں ہر گاؤں میں چودہ اگست عمران خان کے حوالے سے منایا جائے گا بتایا جائے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت قید میں ہے پی ٹی آئی کا لیڈر انٹرنیشنل لیڈر قید میں ہے اور ہم اس کو آزادی کو صرف باجوں کی صورت میں یا جھنڈے لڑھا کے دیں ہم بتائیں گے عوام کو کہ یہاں خودکشیوں پہ مجبور کیا ہوا ہے لوگ بلوں کے ہاتھ و تنگ ہوئے پڑے ہیں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے آج پانچ گھنٹے ہمیں بٹھا کے رکھا ہوا ہے میری سیٹ سے الحمدللہ عمران خان صاحب نے ایک سو این ایک سو تیس سے شباز شریف کو ہرائی ہوا ہے شباز شریف ہارا ہوا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے پٹیشن ہماری اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں نکار رہے نو مئی کی میری اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں نکار رہے ان کا سامنے یہ پتا چل جائے ہم کہتے ہیں نو مئی سانیا نہیں نو مئی شادش ہے پاکستان زندہ باد امران خان زندہ باد